اسلام علیکم میں ہوں یاسر جرال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک پیج اور یوٹیب چینل پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ نعرہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس نے دیا یہ نعرہ کہاں سے آیا اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس شخص نے ظلفکار علی بٹو کو یہ نعرہ دیا تھا وہ وہ تھا جس کی ایف آئی آر پر ظلفکار علی بٹو کو فانسی پر چڑھا دیا گیا یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دینے والا ہی وہ شخص تھا جو ظلفکار علی بٹو کی فانسی کی موت کی وجہ بنا تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے آج چھپن سال تیس نومبر کو چھپن سال ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرض وجود میں آئے ہوئے اور پیپلز پارٹی کا نعرہ جو آج بھی مقبول ہے چھپن سال گزرنے کے باوجود ظلفکار علی بٹو کا دیا گیا نعرہ آج بھی مقبول ہے آپ کو یہ جان کر اور بھی حیرت ہوگی کہ یہ نعرہ ساڑھے تین سو سال پرانا ہے ظلفکار علی بٹو اس نعرے کے موجد نہیں ہیں یہ ساڑھے تین سو سال پرانا نعرہ ہے جو ظلفکار علی بٹو کو پسند آیا اور انہوں نے اپنی پارٹی کا سلوگن بنایا اور آج بھی یہ مقبول ہے تو انٹرسٹنگ سٹوری اس کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نعرہ کہاں سے آیا تو ہوا کچھ یوں پہلے یہ منظر نامہ جان لیں کہ ظلفکار علی بٹو کو پھانسی کیوں ہوئی تھی ظلفکار علی بٹو کو پھانسی ہوئی تھی ایک قتل کیس میں اور وہ قتل تھا نواب کسوری کا نواب کسوری کا قتل ہوا شادمان لاہور کے علاقے میں جس کی ایف آئی آر کٹی اچھڑا میں اور یہ ایف آئی آر تب کٹی تھی اور اس میں تب ظلفکار علی بٹو کو نامزد کیا گیا تھا جب وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے یہ ان کے دورے وزیر اعظم کے دور میں ہی یہ ایف آئی آر داخل دفتر ہوگی لیکن جب ظلفکار علی بٹو کی حکومت گرا دی گئی زیاء الحق نے ٹیک آور کر لیا تو پھر ہوا یہ کہ اس ایف آئی آر کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا یہ ایف آئی آر کروانے والا کون تھا یہ ایف آئی آر کروانے والا وہی شخص تھا جس نے ظلفکار علی بٹو کو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا یعنی کہ احمد رضا قصوری صاحب جو کے بیٹے ہیں نواب قصوری کے جو قتل ہوئے اور جن کے قتل کے الزام میں ظلفکار علی بٹو کو فانسی پر چڑھایا گیا تو ہوا کچھ یوں کہ احمد رضا قصوری اور ظلفکار علی بٹو نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ایک ساتھ کیا لیکن بعد ازہ ان میں اختلافات آئے اور اختلافات اس شدت پر آگے کہ دونوں میں الہدگی ہوگی انہی اختلافات کو احمد رضا قصوری وجہ قرار دیتے ہیں کہ ظلفکار علی بٹو نے ان کے والد نواب قصوری پر حملہ کروایا جس میں وہ انتقال کر گئے اور اس کی ایف آئی آر بھی ظلفکار علی بٹو کے خلاف کروائے تو پھر بعد ازہ اسی مقدمے میں ظلفکار علی بٹو کو فانسی دے دی گئی اب احمد رضا قصوری اور ظلفکار علی بٹو جب ایک ساتھ اپنے سیاسی سفر پر روان تھے تو ظلفکار علی بٹو احمد رضا قصوری کے ہمرا قصور جاتے ہیں اور احمد رضا قصوری انہیں بابا بلے شاہ کے دربار پر لے کے جاتے ہیں جب بابا بلے شاہ کے دربار سے یہ دونوں شخصیات واپس احمد رضا قصوری کی حویلی یعنی کہ نواب قصوری کی حویلی جا رہی تھی تو راستے میں احمد رضا کسوری ظلفکار علی بٹو سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں جس درگاہ پر لے کے گیا وہ کون تھے تو ظلفکار علی بٹو کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بہت تھوڑا جانتا ہوں جس پر احمد رضا کسوری کہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں انقلابی شاعری کرنے والے صوفی شاعر ہیں جنہوں تین سو سال قبل مضاحمت اور انقلاب پر شاعری کی تو ظلفکار علی بٹو کو یہ بات پسند آئی اور اس موقع پر احمد رضا کسوری نے ظلفکار علی بٹو کو بابا بلے شاہ کا ایک شیر سنایا وہ شیر کچھ یوں تھا کہ مانگوئے بندیہ رب کو لوں جلی کلی گلی اب جب یہ شیر سنایا انہوں نے تو ظلفکار علی بٹو نے کہا کہ مجھے اس کی جو آخری مصرہ ہے وہ سمجھ نہیں آیا جس پر احمد رضا کسوری نے انہیں ایکسپلین کیا کہ بابا بلے شاہ کہہ رہے ہیں کہ بندیہ اللہ تعالی سے مانگ اور مانگنا کیا ہے روٹی کپڑا اور مکان یعنی کہ جلی کپڑا گلی روٹی اور کلی مکان بابے بلے شاہ نے تین سو سال پہلے یہ کہا تھا کہ بندیہ اللہ تعالی سے مانگا کر روٹی کپڑا اور مکان تو یہ بات ظلفکار علی بٹو کو اس بات نے اٹریکٹ کیا اور انہوں نے احمد رضا کسوری کو کہا کہ ہمیں بھی اسی نعرے کے ساتھ جانا چاہیے تو پھر ظلفکار علی بٹو نے پیپلز پارٹی کو نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کا اور اس نعرے پہ انہوں نے کی عام عوام کی سیاست اور اس کلاس کو اٹریکٹ کیا جو تمام ان ضروریات بیسک ضروریات سے محروم تھی اور کافی کامیاب بھی ہوئے تو ظلفکار علی بٹو کی جو سب سے مقبول نعرہ جو آج میں مقبول ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ نعرہ کہاں سے آیا تھا اور یہ نعرہ دینے والا ہی اصل میں ظلفکار علی بٹو کے قتل کے پیچھے تھا یا فانسی کے پیچھے تھا تو یہ تھی کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جو آپ تک پہنچانی تھی ویڈیو اچھی لگی یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ